بھائی اور پکچر بانے والوں سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں فکشن ہے یا فیکٹ ہے تم کب تک مسلمانوں کو بدنام کر کے جھوٹ بول کے اپنا پیٹ پالو گے کب تک تھوٹا شرم رکھو تم برخے کو دکھو کتنا جھوٹ بولو گے پیٹ پالنے کے طریقے کچھ اور بھی ہو سکتے نا تمہارے تم جھوٹ پالنے کے طریقے کچھ اور بھی ہو سکتے نا تمہارے اب آپ میرے موں میں الفاظ مت داتے ہیں اب آپ بریکنگ نیوز کرنا چاہتے ہیں اسیس کے خلاف جتنے بھارت میں مسلمانوں کے ریلیجیس ارگنیزشنز ہیں وہ سب کنڈیم کرے اس کو اور بھارت سے اگر کوئی اسیس میں جوائن کیا تو وہ انڈین ڈائس پر زیادہ لوگ گئے اور سب سے زیادہ کہاں سے گئے ایسیس کو جوائن ہوئے چاہے انگلینڈ ہو امریکہ ہو فرانس ہو بیلجیم ہو یہ سو کال ڈیولپ ڈیموکریسی سے گئے اب اس کو پھیلا رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اس طرح کرنے سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آئیسیس والے خوش ہو رہے ہوں گے بیٹھ کے کسپونے میں چھپے میں چوبوں کی طرح وہ غدار وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کے سب چیزیں ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے ہم کیا بولیں گے اس میں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ہم کو کیا بول کرنا ہے اسے ان کا پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے وہ وہ تائیں گے کرنا ٹکا میں الیکشن چل رہا ہے بیجے بی بھی دعویٰ کر رہی ہے کونگریس بھی دعویٰ کر رہی کچھ لوگ کا ایسے کہہ رہے ہیں کہ بیجے بی کسی پچار ستہ ہے کہ ایک نینو کار میں بیٹھیں جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو میں تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پچار کیا تو میرے کو نہیں معلوم کون کون سی گاڑی میں بیٹھے گا آپ کو نہیں معلوم مر یہ کرنا ٹکا کی جنتہ تائے کرے گی اور اس کا نتیجہ ہم کو تیرا تاریخ کو معلوم ہو جائے گا مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بی جے پی کے تعلق سے ان کے مس گورننس ان کے کرپشن اور ان کا جو کمینل بیہیوئر رہا ہے پر خاص طور سے مائنورٹیز کو ان کو مارجنلائز کرنا ان کو الینیٹ کرنا یہ کام تو وقت نٹا کامی ہوا ہے جنتہ آپ نے آپ میں اوٹ دے گی تو معلوم ہوگا ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ہمارے دونوں کینڈیٹ اور ہمارا سپورٹیف کینڈیٹ وہ کامیاب ہوں جس طرح پی ایف آئی کوئی بینٹ کیا گیا ہے بجرنگ دل کو بینٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ جا رہی ہے ایسا 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 ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے ہسٹری کو بھول جاتے ہیں جب ہٹلر جرمنی میں جوس کو یہودیوں کو ستر لاکھ یہودیوں کو ختم کیا ہٹلر کیسے ختم کیا پہلے شروع ہٹلر نے کہا کہ ہیٹ سپیچ دو جوس کے خلاف ہیٹ سپیچ کا سسلہ شروع ہا پھر اس نے کہا کہ ہیٹ سپیچ میں تم بولو کہ یہ جرمنی کے وفادار نہیں ہے تیسرا ان سے بولو کہ یہ آرین کلچر کے نہیں ہے پھر اس کے بعد چوتہ اس نے کیا کیا پکچرز بنانے شروع کیا تو انیس سو چالیس جو پہلا پکچر ہٹلر نے بنایا تھا جوس کے خلاف اس کا جرمن لینگویج سے انگلیش میں ترجمہ کریں گے اس کا نام ایٹرنل جو تھا اس ایٹرنل جو میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ جوس جو ہے جرمنی کے غدار ہیں یہ آتنگوادی چیزوں میں جاتے ہیں اس کے بعد کسٹالناک مومنٹ ہوا پھر اس کے بعد رائش ٹیک جلایا گیا پھر جرمنی کے جرمن عوام میں پوری نفرت پہل گئی جوس کے تعلق سے اس کے بعد آٹومیٹکلی راستہ صاف ہو گیا ستر لاکھ جوس ہو گیا تو گیس چیمبر میں ڈال کے مارا گیا ہے جیلوں میں ڈال کر مارا گیا تو اس سے ہم کو سبخ حاصل کرنا ہے اور دیش کے پدان منتری جو ہے وہ بڑے بہت بڑے اکٹر ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ بالی ووڈ میں چلے جاتے تو یہ پورے فلم سٹار گھر میں بڑی آتے ہر فلم پہ ریوارٹ ان کو ہی ملتا مگر اب پدان منتری ایکٹر کے ساتھ ساتھ پکچر کے پروموٹر بھی بن گئے ایک دیش کا پدان منتری جو ہم بیٹ کر کے مناوے سمیدھان پر اوت لیتا ہے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کا پدان منتری ہے اور ایک پکچر کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی بھئی اور پکچر بنے والوں سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں فکشن ہے یا فیکٹ ہے تم کب تک مسلمانوں کو بدنام کر کے جھوٹ بول کے اپنا پیٹ پالو گے کب تک تھوڑا شرم رکھو تم برخے کو دکھاتے مسلم مہیلاؤں کو دکھاتے جھوٹ بولتے پہلے کہا تمہیں بتیس ہزار مہیلا کوٹ کو گئے تو تم تین پیلا لیا ارے کیا تم کتنا جھوٹ بولو گے پیٹ پالنے کے طریقے کچھ اور بھی ہو سکتے نا تمہارے تم جھوٹ پہلا رہے نفرت پہلا رہے آئیسس کے خلاف جتنے بھارت میں مسلمانوں کے ریلیجیس آرگنیڈیشنز ہیں وہ سب کنڈیم کرے اس کو اور بھارت سے اگر کوئی آئیسس میں جوائن کیا تو انڈین ڈائس پر زیادہ لوگ گئے اور سب سے زیادہ کہاں سے گئے بیسٹین کنٹری سے گئے آئی آئیسس کو جوائن ہوئے چاہے انگلینڈ ہو امریکہ ہو فرانس ہو بیلجیم ہو یہ سو کال ڈیولپ ڈیموکریسی سے گئے اب اس کو پھیلا رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کرنے سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آئیسس والے خوش ہو رہے ہوں گے بیٹ کے کس کونے میں چھپے میں چوموں کی طرح وہ غدار وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کے سب چیزیں سر ہٹلر کی ہستی کی نہیں آپ نے تو وہ ہستی انڈیا میں دورہ ہی جاری ہے نہیں ایسا ہے نا دیکھئے ہسٹری ویل آلویز ریپیٹ اٹسل اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو ہسٹری کیوں پڑھتے ہم لوگ ہسٹری اس لئے پڑھتے کہ بھائی پہلے گلتی ہوئی تھی ہم گلتی نہیں کریں گے وہ گلتی نہیں کرنا چاہیے گلتی ہو رہی ہے انڈیا ہے آپ دیکھ دیکھئے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے ہم کو سب چیزیں دیکھتے جائیے آپ موتی جی ہٹلر کی راہو پر شل رہا ہے نہیں نہیں اب آپ میرے موں میں الفاظ مت ڈالیے اب آپ بریکنگ نیوز کرنا چاہتے ہیں کہ او اے سی نے او اے سی نے اورنگ آباد میں یہ کہہ دیا میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں اس میں مغلوں کی تو بات نہیں کر رہا ہونا میں نہیں 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 ہسٹری کی بات کر رہا ہوں اور مغلوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں تو ہٹلر کی بات کر رہا ہوں نازی کی لیکن وہ ہسٹی سنانے کا کس تو موقع تھا کہ جو آپ نے ہسٹی سنا دی ہے نامانتر کے بارے ہاں نورتیس میں یہ سب بی جے پی کی طرف سے ہو رہا ہے آپ وہاں پر جو ٹرائبل لوگوں کو ٹرائبل سٹیٹس ہے آپ کسی اور کو دینا چاہ رہے آپ کی نفرت کی راجنیتی کی وجہ سے وہاں پر پچپن لوگ اب تک مر گئے سو سے زیادہ چرچس کو جلا دیا گیا عیسائی سمودائی کے لوگوں کو لوگ گھر 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 سے بیگار ہو گئے ایک سیویل وار ہو رہا ہے کبھی آپ نے سنا تھا کہ پولیس ٹریننگ انسٹوٹ سے ہتھیار اور ایمونیشن چین کے لوگ بھاگ گئے اور دیش کے پدان منطری کیا کر رہے پکچر پروموٹ کر رہے منیپور میں خانہ جنگی سیویل وار اس پر بات نہیں کرتے پاکستان سے آتنگوادی آ کر ہمارے پانچ سپائیوں کو مار کے چلے آ تو اس پر بات نہیں کرتے میں روٹسو کر رہے ہیں ارے آپ کی پریارٹی کیا ہے چناؤ ٹھیک ہے مگر یہ جو ہو رہا ہے منیپور میں نورتیسٹ ارے آپ آپ کا چیف مینسٹر ہے وہاں پر آپ 355 لگاتے ادھر دل کے خلاف جو بھول دیا نا میں تو بھول دیا نا میں تو بھول دیا نا ہو تو بھول دیا نا اور ہماری سبا اور انگاباد میں جلدی ہوں گی اس میں کرسیاں کم جنتہ زیادہ رہیں گے شاید 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 ہو رہا ہے کہ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو کیا ہے مگر امتیع صاحب جو بات بولے ہیں کہ جو آہ پلین کا فیر کا جو بول رہے ہیں اس میں جو زیادہ فرق ہے ہم آہ کنسرنڈ منسٹری سے اپیل کرتے ہیں کہ اورنگا بہت سے جو حجی جا رہے ہیں ان کا ذرا فیر کم کر دیجئے ٹھیک ہے اسپیشل فلائٹ لے کر آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں مگر اتنا زیادہ بھوگا تو تھا غریبوں پہ اس کا بہت بڑا بوچ پڑے گا ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پر لوگ غور کریں کیونکہ زیادہ فیر ہو رہا آپ مالوں میں جانتا ہوں کہ سپیشل ائرکرافٹ لے کر آ رہے ہیں یہاں سے ان کا حج پہ جائیں گے مرتبہ ریٹس پہ کمی لانی چاہیے وہ وہ جو فلائٹ کے جورنگا بہت سے لوگ جا رہے ہیں سر نامانترانتر تمہیں پہلان دہیت حالے پہلی بار ملک کا نام بدلنے کے بعد آپ نے پہ رہا چکے اس мира